اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیو سنو اور میں ہوں اکاپنا میز بان مزمیل بٹ ناظرین اکرام اس سمیں آپ کو ایک بڑی خبر دے دیں چھ سال کے بعد اسمبلی کے اسمبلی لگی اور اس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سپیکر بھی چونے گئے عبدالرحیم راتر صاحب جو کی سات بار ایمیلے چون کر آئے ہیں ان کو جو ہے وہ بطور سپیکر جو ہے وہ چونہ گیا ان کو مبارک بات ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پی ڈی پی کے جو ایمیلے ہیں وحید پہارہ صاحب ان کے طرف سے جو ہے وہ ایک ریزولیشن ڈالا گیا ہے آرٹیکل 370 کو لے کے انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ریسٹور ہونا چاہیے انہوں نے یہ ریزولیشن اپنے پارٹی کے بحاف پہ جو ہے وہ آج اسمبلی کے اندر ڈالا اور آپ کو صاف طور کے اوپر بتا دیں کہ آج پہلا دن تھا اسمبلی کا اور آج پہلے دن ہی پی ڈی پی کے جو ایمیلے وحید پہارہ صاحب ہیں ان کی طرف سے آرٹیکل 370 کے اوپر جو ہے ریزولیشن ڈالا گیا کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے اور جیسے ہی یہ ریزولیشن ڈالا گیا اس کے بعد جو تصویریں تھی اسمبلی کی وہ دیکھنے قابل نہیں تھی کیونکہ بھاجپا کے جتنے بھی لوگ تھے جو بھاجپا کے جتنے بھی ودائک تھے ان کی طرف سے جو تھا وہ اعتجاج کیا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی کرسیوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ بھاجپا اس سمیں جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور لگاتار اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے لیکن آپ کو صاف طور کے اوپر بتا دیں کہ وہاں پہ جو ہے چپی جو ہے وہ بلکل ٹوٹ گئی بھاجپا کے جتنے بھی ودائک تھے ان کی چپی ٹوٹ گئی وہ اپنا ٹیمپر لوز کر کے اور وہاں پہ انہوں نے اعتجاج کیا اور یہ کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کا ریزولیشن جو ڈالا گیا ہے اس ریزولیشن کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے سپیکر صاحب سے انہوں نے جو ہے وہ گہار لگائی ہے حالانکہ سپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکزامین جو ہے اس کے کیا جائے گا آہ حالانکہ بی جے پی اس کو جو ہے وہ اپوز کر رہی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ریزولیشن ڈالا گیا ہے اس کو ایکزامین کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے کوئی فیصلہ جو ہے وہ تین سو ستر کے اس ریزولیشن کے اوپر جو ہے وہ لیا جائے گا اس سمیے کی بڑی خبر اٹھارہ آہ اٹھائیس بی جے پی لیجسلیٹرز نے جو ہے اس جو آہ 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 کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ اگست دوزار انیس کو یہ فیصلہ لیا گیا تھا اور پانچ اگست دوزار انیس کو یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے اندر سے اور اس کے بعد جو ہے اکتیس اکتوبر کو جو تھا جمہو کشمیر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا سٹیٹ سے اس کو جو ہے یونین ٹیرٹری میں تبدیل کر دیا گیا حالانکہ نیشنل کانفرنس کا بھی جو منصوبہ تھا نیشنل کانفرنس کا بھی یہی منصوبہ تھا کہ الیکشنز سے پہلے جو انہوں نے لوگوں سے ووٹ لی انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کے اوپر جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کا کام جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کرے گی حالانکہ جو اسمبلی رہی اسمبلی کے اندر جو ہے ابھی بھی وہاں پہ اسمبلی جاری ہے لیکن ابھی بھی آپ کو بتا دیں کہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے یہ ہے کوئی بھی ابھی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی گئی ہے ان کی پارٹی کی طرف سے یہ ریسولیشن وہ ڈالا گیا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ریسٹور کیا جائے پہلا دن اسمبلی کا چھ سال کے بعد یہ اسمبلی لگی اور اس اسمبلی کے اندر پہلے دن ہی آرٹیکل تین سو ستر کا وہ ریسولیشن وہ ڈال دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دنیوزنو کی طرف سے سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو اقتلاع کیا تھا اور جو ٹاپ سورس تھے انہوں نے ہاں میں یہ سنایا تھا کہ پہلے دن ہی یعنی چار تاریخ کو ہی جو ہے آرٹیکل تین سو ستر کا ریسولیشن جو ہے وہ لائے جائے گا اور آج اس کے اوپر جو ہے دنیوزنو کی مہر بھی لگ چکی ہے کہ دنیوزنو نے جو خبر آپ کو بتائی تھی وہ بلکل ستے ہے بلکل سچ ہے اور آج اس بات کا پرمان جو ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ امیلے وحید پارا صاحب کی طرف سے یہ ریسولیشن لائے گیا ہے اپنی رائے اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھے گا آپ اسی طرح سے بن رہے ہیں دنیوزنو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آدھا و السلام علیکم